لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کی حجرت مدینہ کو جسکس کریں گے بیست نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیرہ سال مشرقین مکہ کے مظالم برداشت کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر مسلمان جو ان کے ہمراہ مکہ میں موجود تھے انہیں مدینہ منورہ کی جانب حجرت کرنے کا حکم دیا اور خود حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کی ہمراہ مدینہ منورہ کی جانب حجرت فرمائی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ حجرت کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حبشے سے اپنی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ایک انساری حضرت عوث بن ثابت رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس وقت مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا صرف ایک ہکوا تھا جس کا نام بیر رومہ تھا اور اس کا مالک ایک یہودی تھا جو اس کا پانی فرخت کرتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کیونکہ بے سرو سامانی کے عالم میں مدینہ آئے تھے ان کے لئے اس کوئے سے پانی خریدنا بہت مشکل تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کوئے کا تذکر حضرت سیدنا عثمان غنی سے کیا جنہوں نے اس کوئے کو ایک بھاری رقم دے کر خریدا اور اسے مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں معاخات قائم کرنے کے بعد یعنی کہ بھائیچارہ قائم کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں پہلی مسجد کی جو منیاد رکھی جسے مسجد النبوی کہا جاتا ہے مسجد النبوی کے لئے زمین کی قیمت تو حضرت سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ادا کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا پھر حضرت سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے سے فرمایا کہ وہ ان کے برابر پتھر رکھیں پھر حضرت سیدنا عمر فاروق کو حکم دیا کہ وہ حضرت سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کے برابر پتھر رکھیں پھر سیدنا عثمان غنی کو حکم دیا کہ وہ سیدنا عمر فاروق کے برابر پتھر رکھیں حضرت سیدنا عثمان غنی نے مسجد نبوی کی تعمیر میں بہت سارے صحابہ کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا مسجد نبوی کی توسی پہلی مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی حضرت سیدنا عثمان غنی کے دور خلافت میں مسجد میں بازابتہ منقش پتھر اور چاندی کے پتروں سے جدید تعمیر کی گئی اور مسجد نبوی کے تمام ستون جو ہے وہ منقش پتھروں سے بنوائے گئے جبکہ چھت ساگوان کی لکڑی سے بنوائے گیا اور مسجد کے رقوے میں بھی اضافہ کیا گیا حضرت سیدنا عثمان غنی نے مدینہ منورہ میں کھیتی باڑی کا پیشہ اختیار کیا اس طرح آپ کو خدمت اسلام کا زیادہ موقع میسرانے لگا آپ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران مسلمانوں کے لئے فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع کر دیا کھیتی باڑی میں حضرت سیدنا عثمان غنی کی محنت اور لگن کو دیکھتے ہوئے کئی انساریوں نے اپنی زمین حضرت عثمان کو کھیتی باڑی کے لئے دے دی انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ام کل ثوم رضی اللہ تعالی عنہ بنت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح یہ ذکر کریں گے وما علینا اللہ البلاغ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں